اسلام علیکم یا علی مدد آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل فروغِ ازا کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ازاداری کی ویڈیوز ملتی رہیں یہ مجلسیں رکوا دیں ازاداریاں رکوا دیں اب یہ مجلس یہ ماتم نہیں ہوگا اب وہ ہوگا نہیں ہوگا وہ تو سب کے سامنے ہے کہ وہ تو ہوگا انشاءاللہ وہ تو ہوگا ہی ہوگا وہ تو ہونا ہے یہ ساری ایک ڈرامے بازی تھی بہرحال اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں اب یہ سوئی تھی ہیں ان کو تکلیف کیا ہے وجہ کیا ہے اس ازاداری کی اس ماتمداری کی ذکرِ حسین کی ذکرِ علی کی شاہدتِ علی کی آخر مسئلہ کیا ہے اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھنے کش کرتے ہیں اس کے لیے میں تاریخ کو تھوڑا سا تاریخ کو ٹرولنا پڑے ہے جس سے ان کی جان چلی جاتی ہے دیکھیں تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں بڑی سازش کے ساتھ یزید کو ممبرِ رسول پر بٹھایا جا رہا تھا بہت بڑی سازش تھا ہے ایک تعویل تاریخ ہے صرف یزید کے باپ کا قصور نہیں ہے بلکہ جس نے یزید کے باپ کو گورنر بنایا اس کا بھی قصور ہے بات تو پھر پیچھے جائے گی نا اس لیے اس لیے کہتے ہیں جی کربلا کا ذکر نہ کیا کرو اس سے بوزے صحابہ پیدا ہوتا ہے اس لیے کہ جو بھی پڑے گا کہ یزید کو اس کے باپ نے ممبر پر بٹھایا وہ کہے گا ایسے نہ اہل باپ کو پھر گورنر کس نے بنایا تاریخ تو پھر پیچھے جائے گی اچھا بہت بڑی سازش ہوئی کتنی بڑی سازش یزید جیسا شخص خلیفت الرسول بنایا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا تھا یہ خلیفت الرسول ہے یہ پیغمبر کا جانشین ہے یہ ازادار یہ حسین بن علی کا فیض ہے کہ جس بڑی سازش کے ساتھ یزید کو خلیفت اللہ بنایا جا رہا تھا ان مجالس کے وجہ سے نہ صرف وہ خلیفت اللہ نہ بن سکا بلکہ لانت اللہ بن گیا یہ ہے تقلیم یہ ہے پریشانی یہ ہے وہ مبارک باتیں اور یہ ہم نے جو ہے وہ اس حزاداری اس ماتمداری ذکرہ داری کو روک لیا بھئی اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے جو میرے ذکر کو بلند کرے گا میں اس کے ذکر کو بلند کروں گا حسین علیہ السلام نے علی علیہ السلام نے اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے اپنے قربانی دیا اپنا کنبہ کو آ دیا اب اللہ نے ان کے ذکر کو انشاءاللہ قیامت تک باقی رکھنا ہے انشاءاللہ لزیز یہ باقی رہے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ذکر حسین کو ذکر علیہ السلام کو بلند کرو موسیقی